موسیقی عزیز طلبہ اسلام علیکم آج کا پروگرام پودوں کی جماعت بندی کے باری میں ہے جیسے کہ آپ جانتے ہیں دنیا میں جانوروں کی بہت سی قسمیں پائی جاتی ہیں اسی طرح پودوں کی بھی لاکھوں قسمیں موجود ہیں اب ان تمام پودوں کے بارے میں معلومات حاصل کرنا تو ظاہر ہے کہ بہت مشکل بات ہے اسی لیے پودوں کی گروہ بندی یا کلاسفیکیشن کی جاتی ہے گروہ بندی کا فائدہ یہ ہے کہ ایک گروہ کے بارے میں جان کر اس میں شامل تمام پودوں کے بارے میں معلومات حاصل کی جا سکتی ہے اور اس طرح سے ان کے درمیان ارتقائی لحاظ سے جو تعلق ہوتا ہے اس کا بھی اندازہ کیا جاتا ہے جماعت بندی کرتے وقت چند باتوں کا خیال رکھا جاتا ہے ان باتوں میں سیل کی ساخت جسمانی ساخت جسم کی کیمیائی ساخت جسم کی تعمیری اور تخریبی عمل یعنی میٹابولزم اور تغزیہ یا نیوٹریشن شامل ہیں مختلف ذرائع سے حاصل ہونے والے آداد و شمار اور حقائق کی روشنی میں پودوں کی جماعت بندی کی جاتی ہے ماہرین حیاتیات نے جانداروں کی مختلف طرح سے کلاسفیکیشن کی ہے آپ یہ بات یاد رکھئے کہ جماعت بندی ہم اپنی سہولت کی وجہ سے کرتے ہیں اس کا کوئی فطری طریقہ نہیں ہے اور اسی لیے اس میں کوئی ہتمی بات بھی نہیں کی جا سکتی میٹرک کے سطح پر ہم آپ کو جانداروں کی دو کنگڈم اسکیم ہی کے حوالے سے بتائیں گے تمام جانداروں کو دو کنگڈمز میں تقسیم کیا جاتا ہے یعنی اینیمل کنگڈم اور پلانٹ کنگڈم اینیمل کنگڈم کے بارے میں آپ کو پہلے ہی بتایا جا چکا ہے اب ہم پلانٹ کنگڈم کی بات کرتے ہیں پلانٹ کنگڈم کو دو بڑے ڈیویجنز یا فائلہ میں تقسیم کیا جاتا ہے ایک کرپٹو گیمز اور دوسرا فینیرو گیمز ڈیویجن کرپٹو گیمز کو پھر سے تین سب ڈیویجنز میں تقسیم کیا جاتا ہے تھیلو فائٹا، برائیو فائٹا اور ٹیریڈو فائٹا تھیلو فائٹا میں بیکٹیریا، الگی اور فنجائی کو شامل کیا جاتا ہے برائیو فائٹا میں برائیو فائٹس شامل ہیں اور ٹیریڈو فائٹا میں تمام ٹیریڈو فائٹس کو شامل کیا جاتا ہے دوسرا ڈیویجن فینرو گیمز ہے اور فینرو گیمز میں دو سب ڈیویجنز یعنی جمنو سپرمز اور انجیو سپرمز شامل ہیں جمنو سپرمز میں تمام جمنو سپرمز آتے ہیں یہ ایسے پودے ہوتے ہیں جن میں آیاں ہوتا ہے یا انہیں نیکڈ سیڈیڈ پلانٹس بھی کہا جاتا ہے انجیو سپرمز میں تمام پھولدار پودے شامل ہیں مثلا گلاب، چمبیلی، مکعی اور سرسوں وغیرہ عزیز طلبہ آئیے اب تھیلو فائٹر کی بارے میں معلومات حاصل کرتے ہیں تھیلو فائٹر میں سب سے پہلے ہم بیکٹیریا کو لیتے ہیں بیکٹیریا جسامت میں بہت چھوٹے ہوتے ہیں ان کا جسم صرف ایک خلیے پر مشتمل ہوتا ہے اس لیے اس کو دیکھنے کے لیے اس کا تفصیلی متعلق کرنے کے لیے مائکروسکوپ استعمال کی جاتی ہے آئیے اب آپ کو بیکٹیریا سیل کی ساخت کے بارے میں بتاتے ہیں بیکٹیریا کی سیل میں باہر کی جانب ایک سیل وال ہوتی ہے اس کے اندر کی جانب سیل میمبرین ہے اس کے بعد یہاں اندر یہ تمام سائیٹوپلازم ہے سائیٹوپلازم کے اندر ڈی این اے یا کروموزومز موجود ہیں کروموزومز ڈی این اے پر مشتمل ہوتا ہے اور ڈی این اے تمام جانداروں میں پائے جاتا ہے اس سیل کے باہر کی جانب سلائم کیپسول بھی نظر آ رہا ہے ہاں ایک بات کی وضاحت ضروری ہے اور وہ یہ کہ بیکٹیریا کے سیل کے اندر ایک مکمل طریقے کا مرکزہ یا نیوکلیس نہیں ہوتا بلکہ اس کا ڈی این اے یا اس کے کروموزومز جو ہیں وہ اس سائیٹوپلازم میں بکھرے ہوئے ہوتے ہیں کچھ بیکٹیریا ایسے ہوتے ہیں جن کے اندر فلیجلا موجود ہوتا ہے جس کی مدد سے یہ حرکت کرتے ہیں لیکن کچھ بیکٹیریا ایسے بھی ہوتے ہیں جن میں فلیجلا نہیں موجود ہوتے ہیں بیکٹیریا کو ان کی شکل کے لحاظ سے تین گروپوں میں تقسیم کیا جاتا ہے نمبر ایک کوکائے یہ شکل میں گول ہوتے ہیں بیسلائی یہ سلاق کی طرح پتلے اور لمبے ہوتے ہیں اسپائرلہ یہ بلدار ہوتے ہیں غزائی لحاظ سے بھی بیکٹیریا کی گروہ بندی کی جاتی ہے اس طرح بیکٹیریا کو دو گروہوں میں تقسیم کیا جاتا ہے آٹو ٹرافک بیکٹیریا اور ہیٹرو ٹرافک بیکٹیریا آٹو ٹرافک بیکٹیریا وہ ہوتے ہیں جو اپنے غزہ خود تیار کرتے ہیں جبکہ ہیٹرو ٹرافک بیکٹیریا اپنے غزہ خود تیار نہیں کر سکتے اور یہ تیار شدہ غزہ دوسرے جانداروں سے حاصل کرتے ہیں یا مردہ مادوں سے حاصل کرتے ہیں ہیٹروٹرافک بیکٹیریا کی دو قسمیں ہیں پیراسٹک بیکٹیریا یہ ایسے بیکٹیریا ہیں جو دوسرے جانداروں سے اپنے غزہ حاصل کرتے ہیں اور جس جاندار سے یہ اپنے غزہ حاصل کرتے ہیں ان کو یہ کچھ بیماریوں میں بھی مبتلا کر سکتے ہیں کیونکہ یہ ان سے غزہ حاصل کرتے ہیں اور ان کو بیماریوں میں مبتلا کرتے ہیں بیکٹیریا کی دوسرے قسم سیپروفیٹک بیکٹیریا کہلاتی ہے یہ بیکٹیریا مردہ مادوں سے اپنے غزہ حاصل کرتے ہیں بیکٹیریا کی وجہ سے انسان کو بہت سے بیماریاں بھی لاحق ہو جاتی ہیں مثلاً ٹیوبر کیلوسس، کالرہ، ٹائفوائیڈ، نیمونیا، گلے کی خرابی اور بخار وغیرہ بیکٹیریا کے بہت سے فائدے بھی ہیں کچھ بیکٹیریا دودھ کو دہی میں اور گننے کے رس کو سرکے میں تبدیل کر دیتے ہیں پودوں اور جانوروں کے مردہ اجسام میں پائے جانے والے پیچیدہ مرکبات کو یہ بیکٹیریا سادہ اجزہ میں تبدیل کر دیتے ہیں اس عمل سے مردہ اجسام کا خاتمہ ہو جاتا ہے اگر ایسا نہ ہوتا تو ان چیزوں کا ڈھیر زمین پر بڑھتا ہی چلا جاتا اس عمل میں بننے والے سادہ اجزہ پھر سے قابل استعمال ہو جاتے ہیں اور زمین کے ذرخیزی میں اضافہ بھی ہوتا ہے تھیلوفائٹا کے اب دوسرے گروہ کی طرف آتی ہیں اسے فنجائی کہا جاتا ہے فنجائی میں ایسے پودے شامل ہوتے ہیں جن میں کلورفل نہیں ہوتا اور ظاہر اسی وجہ سے یہ اپنی غزہ خود تیار نہیں کر سکتے غزہ کو حاصل کرنے کے اعتبار سے فنجائی دو قسم کی ہوتی ہے ایک تفیلی اور دوسری مردہ خور تفیلی فنجائی یا پیرسیٹک فنجائی وہ ہوتی ہے جو دوسرے جانداروں سے اپنی غزہ حاصل کرتی ہے مردہ خور یا سیپروفیٹک فنجائی وہ ہوتی ہے جو مردہ اجسام سے اپنی غزہ حاصل کرتی ہے ایک بات آپ کو اور بتاتے چلیں اور وہ یہ کہ لفظ فنجائی پلورل ہے یعنی یہ جمع ہے اور اس کا سنگلر جو ہے وہ فنگس کہلاتا ہے یعنی ایک پودا ایک فنگس کہلائے گا فنگس کا جسم بہت سارے دھاگوں پر مشتمل ہوتا ہے ان دھاگوں کو مجموعی طور پر مایسیلیم کہا جاتا ہے اور ایک اکیلے دھاگے کو ہائیفا کہا جاتا ہے ہائیفا کو جو مایکروسکوپ کے نیچے دیکھا جاتا ہے تو اس میں بہت سارے مرکزیں یا نیوکلیائی دکھائی دیتے ہیں فنجائی میں عام طور پر غیر سنفی افضائش نسل اسپورز کے ذریعے ہوتی ہے اس تصویر کو دیکھئے یہاں ڈبل روٹی کا ایک توس دکھائی دے رہا ہے اس کے اوپر فنگس اگا ہوا ہے اس فنگس کو جب مایکروسکوپ کے نیچے دیکھا جاتا ہے تو یہ ہائیفی دکھائی دے رہی ہے انہی ہائیفی میں یہاں پر اسپورینجیا ہے یہاں اور اسپورینجیا کے اندر بہت چھوٹے چھوٹے یونی سیلیلر اسپورز بنتے ہیں جب یہ اسپورز اس اسپورینجیا میں سے نکل کر بکھرتے ہیں ہوا کے ذریعے تو ہر اسپور پھر دوبارے سے مایسیلیم تیار کر دیتا ہے آپ نے گیلی یا نم جگہوں پر خصوصاً موسم برسات میں زمین پر جگہ جگہ چھتری نمہ کھمبیاں اکتے ہوئے ضرور دیکھا ہوگا یہ کھمبیاں یا مشروم بھی دراصل ایک طرح کی فنجائی ہوتے ہیں اور یہ جو چھتری نمہ حصہ ہوتا ہے جسے ہم مشروم کہتے ہیں یہ ایک طرح کی فروٹنگ باڈی ہوتی ہے اور اس کے اندر اسپورز بنتے ہیں جبکہ مایسیلیم زمین کے اندر نشوہ نمہ پاتا ہے مشروم کی بہت سی قسمیں ہیں ان میں ایک مشہور قسم اگیریکس کہلاتی ہے مشرومز کے اندر کافی مقدار میں پروٹینز بھی پائے جاتے ہیں اور اسی لئے مشرومز کو بطور غزہ بھی استعمال کیا جاتا ہے لیکن ایک بات بہت یاد رکھنے کی ہے اور وہ یہ کھنبیوں کی بہت سی اقسام زہریلی بھی ہوتی ہیں اور بعض تو اس حد تک زہریلی ہوتی ہیں کہ ان کے کھانے سے موت بھی واقع ہو سکتی ہے اس لئے ماہرین ہی ان کی ٹھیک چناخت کر سکتی ہیں یہ ایک مشروم ہے مشروم کے تین حصے ہوتے ہیں اوپر کی جانب ایک چھتری نمہ حصہ جس کو کیپ کہا جاتا ہے پھر ایک سٹاک ہے یہاں پر اور نیچے کی جانب ایک کپ کی شکل کا سٹرکچر ہوتا ہے جس کو والوہ کہا جاتا ہے کیپ کے نچلی سائٹ پر ہمیں یہ جو لائنے سے دکھائی دے رہی ہیں یہ گلز کہلاتی ہیں مشروم کی نچلی سطح پر پائے جانے والے گل کو جب ہم مایکروسکوپس کے نیچے دیکھتے ہیں تو یہاں یہ دیکھیں گول گول سے جو آپ کو سپورز دکھائی دے رہی ہیں لاکھوں کی تعداد میں یہ سپورز ہر گل میں تیار ہوتے ہیں اور جب یہ سپورز ہوا کے ذریعے منتشر ہوتے ہیں تو یہ دوبارہ سے نیا مایسیلیم بنا دیتی ہیں تفیلی فنجائی پودوں اور جانوروں میں مختلف بیماریاں پیدا کرتی ہیں گندم، مکعی، جو اور جوار کی فصلیں فنجائی کی جن بیماریوں سے تباہ ہوتی ہیں انہیں رسٹ اور اسمٹ کہا جاتا ہے انسانوں میں جلد کی بیماریاں بھی فنجائی کی وجہ سے ہوتی ہیں بریکٹ فنجائی بڑے درختوں کو تباہ کر دیتی ہے اور اس طرح بہت سے سائیدار اور پھلدار درخت ختم ہو جاتی ہیں اور ان کی لکڑی زائی ہو جاتی ہے یہ دیکھئے یہ بریکٹ فنجائی ہے بلکہ دراصل یہ اس کی فروٹنگ باڈی ہے جو درخت کے تنوں سے باہر کی طرف نکل آتی ہے اور درخت کی لکڑی کو تباہ کر دیتی ہے یہ ڈبل روٹی کا سلائیس ہے اور اس کے اوپر فنگس نے گروہ کیا ہوا ہے یہ فنگس میوکر کہلاتا ہے میوکر کے گروہ کرنے کی وجہ سے ڈبل روٹی جو ہے اب کھانے کے لائک نہیں رہی اس طرح فنجائی کی ایسی بہت سی قسمیں ہیں جو کہ کھانے پینے کی چیزوں کو خراب کر دیتی ہیں اور ضائع کر دیتی ہیں یہ عام روٹی ہے اس کو بھی دیکھئے فنگس نے خراب کر دیا ہے اس بوتل میں جیم ہے اور اس کے اوپر بھی فنگس گروہ کر چکا ہے فنجائی کے بہت سے فائدے بھی ہیں جیسے کہ ابھی آپ کو بتایا گیا تھا کہ مشرومز میں بہت سے پروٹینز پائے جاتے ہیں اس لئے مشرومز یا کھنبیوں کو بطور غزہ استعمال کیا جاتا ہے بہت سی دوائیں بھی فنجائی سے حاصل کی جاتی ہیں آپ نے پینیسلین کے بارے میں ضرور سنا ہوگا پینیسلین ایک ایسا مادہ ہے جو ایک فنگس پینیسیلیم سے حاصل کیا جاتا ہے یہ پینیسیلیم کی شکل ہے اس کے ہائفہ ہے یہاں پر اور اس کی بہت ساری شاخیں نکل رہی ہیں ان کے سروں پر سپورز موجود ہیں یہ سپورز برش کی شکل کے ہوتی ہیں اور ان کے بکھرنے سے پھر دوبارہ نیا مائیسیلیم بن جاتا ہے اس پینیسیلیم سے وہ اہم مادہ حاصل کیا جاتا ہے جس کو پینیسلین کہا جاتا ہے یہ کچھ انٹی بائیوٹک عدویات ہیں یہ پینیسلین ہے جو کہ پینیسیلیم سے حاصل کی جاتی ہے آپ کو اندازہ ہو گیا ہوگا کہ پینیسلین جو ہے ایک ایسی انٹی بائیوٹک ہے جو بیکٹیریا کو مارنے کیلئے استعمال کی جاتی ہے فنجائی کی ایک اور قسم کا نام ہے ییسٹ ییسٹ ایک یک خلوی فنگس ہے یعنی اس کا جسم صرف ایک خلیے پر مشتمل ہوتا ہے اس میں بڈنگ کے ذریعے افضائش نسل ہوتی ہے یہاں آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس کا ایک چھوٹا سا حصہ اُبھر رہا ہے ایک بڈ کی شکل میں یا ایک کلی کسی شکل میں اور اس طریقے کو بڈنگ کا طریقہ کہا جاتا ہے اس طرح سے ییسٹ کے سیلز اپنی تعداد کو بڑھاتی ہیں ییسٹ ہماری بیکریز میں بہت زیادہ استعمال میں آتا ہے میوکر، رائیزوپس، ییسٹ، پاکسینیا، پینیسیلیم اور اگیریکس فنجائی کی مثالی ہیں ابھی ہم نے تھیلو فائٹر میں شامل بیکٹیریا اور فنجائی کے بارے میں بات کی آئیے اب الڈی کے بارے میں کچھ بات کرتی ہیں الڈی ایسے پودے ہیں جو کہ آٹو ٹرافز ہوتی ہیں آٹو ٹرافز ایسے پودے ہوتے ہیں جو اپنے غزہ خود تیار کرتی ہیں کیونکہ ان کے اندر کلورو فل موجود ہوتا ہے کلورو فل لازمی طور پر ہر طرح کی الڈی میں موجود ہوتا ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ کچھ دوسرے پیگمنٹس بھی شامل ہوتے ہیں جس کی وجہ سے یا اسی بنیاد پر الڈی کو مختلف گروہوں میں تقسیم کیا جاتا ہے نیلی سبز الڈی یا بلو گرین الڈی کیونکہ اس کے اندر ایسے مادے بھی شامل ہوتے ہیں جن کا رنگ سبزی مائل نیلا ہوتا ہے اس لیے اس کو بلو گرین الڈی کہا جاتا ہے سبز الڈی اس میں کلورو فل پایا جاتا ہے اور اسی لیے ان کا رنگ سبز ہوتا ہے براؤن الڈی یہ ایسی الڈی ہوتی ہے جس کے اندر براؤن رنگ کے پیگمنٹس شامل ہوتے ہیں اسی وجہ سے ان کا رنگ براؤن ہوتا ہے یہ ریڈ الڈی کا تمونہ ہے یہ بھی ایک ریڈ الگا ہے یہ جو شکلیں آپ کو دکھائی دے رہی ہیں یہ ڈائی آٹمز کہلاتی ہیں اور ان کو سنہری الڈی یا گولڈن الڈی بھی کہا جاتا ہے الڈی تازہ پانی کی جھیلوں، تالابوں اور ندین آلوں میں پائی جاتی ہیں ان کی کچھ اقسام سمندری پانی میں بھی پائی جاتی ہیں جہاں یہ پانی میں تیرتی ہیں یا یہ پتھروں اور چٹانوں کے ساتھ چپٹی رہتی ہیں الڈی کی کچھ اقسام یونی سیلولر ہوتی ہیں یعنی ان کے جس میں صرف ایک خلیہ ہوتا ہے مثلاً کلیمائیڈومونس یہ ایک یک خلوی الڈا ہے اسپائرو گائرہ ایک عام الڈا ہے جو ندین آلوں میں تازہ پانی کے چشموں میں سب جگہ پائی جاتا ہے یہ فیلمینٹس فارم ہے اور یہ اس کے ایک خلیہ کا مشاہدہ کرتی ہیں یہ ایک خلیہ ہے جو کہ اس کے فیلمینٹس سے لیا گیا ہے اس کے اندر یہاں سیلول ہے یہ کلوروپلاسٹ ہے جو کہ اسپائرل کی شکل میں ہوتا ہے کلوروپلاسٹ کے اندر آپ کو بہت سارے بیزوی یا گول سی شکلیں نظر آ رہی ہیں ان کو پائرینویڈز کہا جاتا ہے پائرینویڈز ایسے سٹرکچر ہوتے ہیں جس کے اندر اسٹورڈ فوڈ مٹیریل موجود ہوتا ہے اس کے اندر پروٹین اور کاربو ہائیڈریٹ اسٹورڈ فوڈ کی شکل میں محفوظ ہوتے ہیں درمیان میں یہ نیوکلیس ہے جو کہ سائٹوپلاسٹس کی مدد سے لٹکا ہوا ہوتا ہے اور درمیان میں یہ تمام سائٹوپلاسٹس ہے پروٹین اور کاربو ہائیڈریٹس وہ غزائی مادے ہیں جو کہ فوٹو سنتسس کے عمل کے نتیجے میں تیار ہوتے ہیں فوٹو سنتسس کی وجہ سے جو غزائی مادے تیار ہوتے ہیں وہ نہ صرف یہ کہ الگی کے کام آتے ہیں بلکہ دیگر جانور بھی اس کو بطور غزہ استعمال کرتے ہیں تو الگی کا سب سے بڑا فائدہ تو یہ ہے کہ اس میں تیار ہونے والے غزہ فوڈ چین کا آغاز کرتی ہے اسی وجہ سے الگی کو ہم پروڈیوسرز کہتے ہیں پروڈیوسرز ایسے پودے ہوتے ہیں جن کے اندر سبز مادہ موجود ہوتا ہے اور سورج کی روشتی میں ان میں فوٹو سنتسس ہوتی ہے جس کے دوران غزہ تیار ہوتی ہے نہ صرف یہ کہ غزہ تیار ہوتی ہے بلکہ اس کے ساتھ ساتھ اس عمل میں آکسیجن گیس بھی پیدا ہوتی ہے جو دیگر جانداروں کے سانس لینے کے لیے کام آتی ہے ابھی ہم نے کرپٹو گیمز کے سب ڈیویزن تھیلو فائٹہ کے بارے میں بات کی اب ہم برائیو فائٹہ کی طرف آتی ہیں برائیو فائٹہ ایک ایسا سب ڈیویزن ہے جس کے اندر تمام برائیو فائٹس شامل ہیں ان پودوں کو عام طور پر موس بھی کہا جاتا ہے یہ چھوٹی دسامت کے پودے ہیں جن کے اندر بہت نرم نازک تنہ ہوتا ہے اس کی سادہ پتیاں ہوتی ہیں جو گول چکر کی شکل میں یا اسپارل کی شکل میں ارینج ہوتی ہیں نیچے کی جانب رائیوزوائٹس ہوتی ہیں رائیوزوائٹس کا کام یہ ہوتا ہے کہ وہ زمین سے پانی اور نمکیات کو جذب کریں اس کے علاوہ اس موس کے پودے کے اوپر کی جانب کیپسیول دکھائی دیتا ہے کیپسیول ایک ایسی ساخت ہوتی ہے جس کے اندر سپورز تیار ہوتی ہیں اور سپورز منتشر ہونے کے بعد نیا پودہ تیار کرتی ہیں یہ دیکھئے یہ ایک موس کا پودہ ہے اس کا نام فیونیریہ ہے یہ اس کا تنہ ہے اور یہ باریک باریک سی پتیاں ہیں اس پودے کے اوپر کی جانب یہ ایک بیزوی شکل کا کیپسیول ہے اس کیپسیول کے اندر سپورز بنتے ہیں موس کے تنے اور پتوں کے اندر سادہ ٹیشیوز پائے جاتے ہیں موس کے پودے نم اور گیلی سائیدار جگہوں پر پنپتے ہیں اور وہاں یہ مخمل کی طرح سے ایک دبیز تہہ بنا دیتے ہیں اس کی مثالیں ہیں فیونیریہ اور پولی ٹرائکم وغیرہ ابھی ہم نے برای فائٹر کے بارے میں بات کی اب ہم آتے ہیں تیریڈو فائٹر کی جانب تیریڈو فائٹر پودوں کا ایک ایسا گروہ ہے جس کے اندر تمام پودے وسکلر پلانٹس ہوتے ہیں وسکلر پلانٹس ایسے پودے ہوتے ہیں جن کے اندر زائلم اور فلویم موجود ہوتے ہیں زائلم اور فلویم ایسے ٹیشیوز ہیں جن کے ذریعے مختلف مادے پودے کے اندر ایک جگہ سے دوسری جگہ پہنچتے ہیں تیریڈو فائٹر میں ایک گروہ فرن کہلاتا ہے ایڈینٹم ایک ایسا پودہ ہے جو کہ ایک فرن ہے آئیے اس کا مشاہدہ کرتے ہیں اس کا تنہ زیر زمین ہوتا ہے یعنی انڈرگراؤن اس کو رائزوم کہا جاتا ہے رائزوم کے نسلی جانب جڑے ہوتی ہیں یہ ایڈونٹیشیس روٹس ہوتی ہیں اوپر کے جانب یہ پتے ہوتی ہیں اس کے پتے سبز ہوتے ہیں جن کے اندر زائلم اور فلویم بھی موجود ہوتا ہے ان پتوں کی پچھلی جانب یہ دیکھئے سورس موجود ہوتے ہیں سورس سنگلر ہے اور سورائے اس کا پلیوریل ہے یہ براؤن رنگے جو آپ کو دورس جیسے اسٹرکٹرز دکھائی دے رہی ہیں یہ سورائے کہلاتے ہیں ان کے اندر اسپورنجیا ہوتے ہیں اور اسپورنجیا کے اندر سپورز بنتے ہیں جن کے منتشر ہونے سے نیا پودہ بنتا ہے یہ بھی ایک فرد ہیں اور اس کے پتے کے اوپر سورائے دکھائی دے رہی ہیں یہ پودے تھنڈی اور سائیدار جگہوں پر خوب نشو دماؤ پاتے ہیں چونکہ یہ پودے تمام سال سرسبز رہتے ہیں اس لئے ان کو صدابہار پودے یا ایورگرین پلانٹس بھی کہا جاتا ہے چونکہ یہ پودے دیکھنے میں خوبصورت اور ہرے بھرے دکھائی دیتے ہیں اس لئے ان کو اورنیمنٹل پلانٹس کے طور پر بھی اگایا جاتا ہے ان کی مثالیں ایڈی اینٹم اور ڈرائی آپٹیریس ہیں فینرو گیمز دوسرا ڈیویزن ہے اس کے دو سب ڈیویزن سے جمنو سپرمز اور انجو سپرمز جمنو سپرمز ایسے پودے ہیں جو عام طور پر صدابہار ہوتے ہیں اور یہ بڑے بڑے درختوں کی شکل میں پائے جاتی ہیں جمنو سپرمز میں ایک گروپ کہلاتا ہے کونی فرز پائنس جس کو عام طور پر پائن کہا جاتا ہے یہ بھی ایک کونی فر ہے آئیے اس کا مشاہدہ کرتے ہیں پائنس کا درخت تکونی شگل کا ہوتا ہے یہ ایک اونچا درخت ہوتا ہے اور اس کا تناخ کافی مضبوط ہوتا ہے اس کے اوپر جو پتیاں آتی ہیں وہ میڈل شیف ہوتی ہیں آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ یہ پتیاں کتنی پتلی اور لمبی ہیں پائنس کے درخت میں کونز بنتے ہیں یہ کونز ہیں یہ دیکھیں یہ دونوں کونز ہیں کونز کے اندر بیج تیار ہوتے ہیں اور یہ بیج آیاں ہوتے ہیں یعنی یہ اس کے اندر بند نہیں ہوتے جمنو سپرمز عام طور پر صدہ بہار درخت ہوتے ہیں اور تمام سال یہ سرسبز رہتے ہیں جمنو سپرمز کی مثالیں ہیں تھوجہ جسے مورپنک بھی کہا جاتا ہے پائنس یا چیڑ اور اس کے علاوہ کیوپریسس یا سرو یہ سب جمنو سپرمز کی مثالیں ہیں جمنو سپرمز عام طور پر پاکستان کے تھنڈے اور پہاڑی علاقوں میں پائے جاتے ہیں جسے مری سوات اور کاغان بغیرہ جمنو سپرمز کافی مفید پودے ہیں ان سے بہت ساری مفید اشیاء حاصل کی جاتی ہیں مثلاً امارتی لکڑی گونت تارپین کا تیل اور میوہ بھی چلکوزے سے آپ سب واقف ہوں گے یہ بھی جمنو سپرمز ہی سے حاصل کیا جاتا ہے فینیرو گیمز کا دوسرا سب ڈیویزن انجیو سپرمز کہلاتا ہے انجیو سپرمز میں ایسے پودے شامل ہیں جن میں پھول موجود ہوتی ہیں یا ان کو پھولدار پودے یا فلارنگ پلانٹس کہا جاتا ہے یہ دیکھیں یہ سرسوں کا پودہ ہے اسے بریسی کا بھی کہا جاتا ہے یہ پودے کی جڑھ ہے اور یہ تنہ تنے کے اوپر پتے دکھائی دے رہی ہیں پتے کے درمیان میں یہ مدرب ہے اور یہ وینز ہیں اوپر کے جانب انفلوریسنس ہے انفلوریسنس میں پھول موجود ہیں یہاں دیکھیں یہ میچیورڈ اووریز ہیں یا جو کہ پھل کی شکل اختیار کر چکی ہیں یہ پھول نظر آ رہا ہے یہاں پیڈسل یہ سیپلز ہیں جو کہ سبز رنگ کی ہے اس کے اندر چار پیٹلز ہیں اور درمیان میں دیکھیں یہاں سکس اسٹیمنز ہیں یہ انترز ہیں اور یہ فیلمنٹز ہیں درمیان میں کارپل دکھائی دے رہی ہے یہ سٹیگما ہے سٹائل اور یہاں اووری اس شکل میں یہ ایلس ہے اور اس کے اندر پھول کی اندرونی ساخت دکھائی دے رہی ہے یہ کارپل ہے اور کارپل کے اندر سیڈز دکھائی دے رہی ہیں یہ ایک میچیورڈ فروٹ ہے یعنی اووری جب میچیورڈ ہو جاتی ہے تو اس کو فروٹ کہا جاتا ہے یہاں یہ بیج دکھائی دے رہی ہے جو کہ پختہ ہو چکی ہیں عزیز طلبہ یہ بات یاد رکھنے کی ہے کہ فلارنگ پلانٹس میں اووری کے اندر بیج تیار ہوتی ہیں اور یہی اووری پختہ ہو کر پھل کی شکل اختیار کرتی ہے یہ دیکھیں یہ کچھ پھل رکھے ہوئے ہیں اور اس کے اندر بیج واضح طور پر نظر آ رہی ہیں یہ پودے تین شکلوں میں پائے جاتی ہیں جڑی بوٹیاں یا ہرپس، جھاڑیاں یا شربز اور ٹریز یا درخت انجیو سپرمز کو دو بڑے گروہوں میں تقسیم کیا جاتا ہے مونوکوٹ اور ڈائیکوٹ مونوکوٹ ایسے پلانٹس ہوتے ہیں جن کے بیج میں صرف ایک کارٹیلیڈن پائی جاتی ہے جبکہ ڈائیکوٹ ایسے پلانٹس ہیں جن کے بیج میں دو کارٹیلیڈنس موجود ہوتی ہیں یہ دیکھیں یہ اناج ہے گندم، مکعی، چاول اور باجرہ یہ اناج سب گریمنی فیملی میں شامل ہیں یہ چنہ ہے، اس کو جب ہم کھول کر دیکھتے ہیں تو اس میں دو کارٹیلیڈنس دکھائی دیتی ہیں یہ مٹر کا بیج ہے اور اس کے اندر بھی دو کارٹیلیڈنس نظر آ رہی ہیں جبکہ مونوکوٹ کے تمام بیجوں میں صرف ایک کارٹیلیڈن پائی جاتی ہے عزیز طلبہ، آج کا پروگرام پلانٹ کنگڈم کے بارے میں تھا اب اجازت دیجئے، اللہ حافظ موسیقی 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 عزیز طلبہ ہمارا آج کا پروگرام جانداروں اور ان کے محول پر ہے کسی بھی جگہ میں جانداروں کے علاوہ بے جان چیزیں بھی پائی جاتی ہیں اس جگہ جہاں میں بیٹھی آپ سے بات کر رہی ہوں ہمیں پودوں جانبوں اور انسانوں کے علاوہ اور بھی بہت سی بے جان چیزیں نظر آ رہی ہیں یا محسوس ہو رہی ہیں مثلاً مٹی پانی سورج کی روشنی اور حرارت کے علاوہ ہوا کو بھی محسوس کیا جا سکتا ہے یہ سب جاندار اور بے جان چیزیں مل کر یہاں کا محول بن رہا ہے اسی طرح محول کے ان سب اجزاء کو فیکٹرز یا عوامل کہتے ہیں ان فیکٹرز یا عوامل کو دو گروہوں میں جماعت بن کیا جاتا ہے نمبر ایک بے جان یا طبعی عوامل اور دوسرے جاندار عوامل بے جان یا طبعی عوامل میں پانی، مٹی، گرہ حوائی، درجہ حرارت، روشنی اور زمین کی کشش شامل ہیں جاندار عوامل میں سبز پودے، غیر سبز پودے اور جانور شامل ہیں تمام طبعی عوامل جانداروں کی زندگی کے لیے بہت تہم ہیں اور یہ ان کی زندگی پر بہت اثر ڈالتے ہیں مثلا جاندار مٹی سے پانی اور ہزائی ضروریات حاصل کرتے ہیں اسی طرح تمام جاندار سورج کی روشنی کو بلواستہ یا بلاواستہ حاصل کرتے ہیں سبز پودے، چاہے وہ کسیر خلویوں یا جک خلویوں، سورج کی روشنی کی توانائی کو کاربن ڈائیکسائیڈ اور پانی کی موجودگی میں کاربو ہائیڈریٹ کی کیمیائی توانائی میں بدل دیتے ہیں اور جو ان کے خورا کے لیے استعمال ہوتی ہے اس عمل کو فوٹو سینسز کہتے ہیں اور فوٹو سینسز کے نتیجے میں جو گیس خارج ہوتی ہے وہ آکسیجن ہوتی ہے اور جانداروں کے سانس لینے میں استعمال ہوتی ہے باقی سب جاندار پودوں کو اور پودوں کو کھانے والے جانوروں کو کھا کر اپنی ہزائی ضروریات پوری کرتے ہیں اس طرح ہوا میں بہت سی گیسیں موجود ہیں جو کہ جانداروں کی زندگی کے لیے اہم ہیں مثلا اکسیجن گیس، کاربن ڈائی اکسائیڈ اور نائٹروجن گیسز وغیرہ کاربن ڈائی اکسائیڈ جو ہے پودوں کی خوراک بنانے میں مددگار ثابت ہوتی ہے جبکہ اکسیجن گیس تمام جانداروں کے سانس لینے میں کام آتی ہے درجہ حرارت بھی جانداروں کی زندگی کے لیے بہت اہم ہے درجہ حرارت کی کمی یا زیادتی جانداروں کے افعال پر اثر رکھتی ہے مثلا میڈک اور سام سخت سردی میں لمبی نیند سو جاتے ہیں تاکہ ان کی کم سے کم توانائی خرچ ہو بلکل اسی طرح پودے بھی درجہ حرارت سے متاثر ہوتے ہیں مثلا خوبانی کا پودا صرف سخت سردی کے موسم میں ہی پھال دیتا ہے پانی جانداروں کی بنیادی ضرورتوں میں سے ایک ہے یہ جانداروں کا ساٹھ سے ستر فیصد ہی سا بناتا ہے اور یہ ان کے افعال کے لیے بہت اہم ہے زمین کا تقریباً پین چوتھائی حصہ دریاؤں، ندی نالوں، جھیلوں، تالابوں اور سمندروں کی شکل میں پانی سے ڈھکا ہوا ہے پانی ستہ زمین سے نیچے بھی پایا جاتا ہے زمین پر پانی کی تقسیم مساوی نہیں ہے اس کی کمی، زیادتی اور دستیابی جانداروں کی اقسام، تعداد اور ان کے پھیلاؤں کا تائیون کرتی ہے پانی سورج کی تپش سے سمندروں کی سطح اور دریاؤں سے اور پودوں کے پتوں کی سطح سے آبی بخارات بن کر اڑتا رہتا ہے اور ہوا میں شامل ہو جاتا ہے جب ہوا میں آبی بخارات مزید نہیں سما سکتے تو یہ پانی بارش یا برف بن کر زمین پر واپس آ جاتا ہے اور دوبارہ زمین پر جھیلوں، ندی نالوں، دریاؤں میں شامل ہوتا رہتا ہے جو سب کے سب بالاخر دریاؤں کی صورت میں سمندر میں شامل ہو جاتے ہیں اس طرح سورج کی تپش، زمین کی سطح اور سطح سمندر اور فضاء کے درمیان پانی کو مسلسل گردش میں رکھتی ہے اور اگر پانی کا یہ چکر نہ چلے یعنی سمندروں کا پانی بخارات بن کر فضاء میں اور فضاء سے واپس زمین پر ندی نالوں اور جھیلوں، دریاؤں میں اور وہاں سے واپس سمندر میں نہ آئے تو زندگی صرف سمندر میں ہی رہ جائے باقی سطح زمین زندگی سے محروم ہو جائے کیونکہ زمین پر پانی کہیں اور سے نہیں آتا زمینی پانی بھی بار بار گردش کر رہا ہے بعض علاقوں میں بارش کم اور بعض علاقوں میں زیادہ ہوتی ہے جن علاقوں میں بارش زیادہ ہوتی ہے وہاں پر پودے تیزی سے اکتے اور پھیلتے ہیں ان کی تعداد بھی زیادہ ہوتی ہے جس طرح جنگل میں ہوتا ہے وہاں پر جانداروں اور پودوں کی اقسام زیادہ ہوتی ہیں لیکن جن علاقوں میں بارش کم ہوتی ہے اور ساتھ میں مٹی بھی ریتلی جس میں پانی رکتا نہیں ہو وہاں سہرا بن جاتے ہیں سہرا میں پودے اور جانوروں کی تعداد اور اقسام کم ہوتی ہیں اور یہ دور دور بکھرے ہوئے ہوتے ہیں سہرا میں صرف وہی جاندار زندہ رہ سکتے ہیں جو کم پانی کے حالات میں زندہ رہ سکیں جسم میں پانی زخیرہ کر سکیں جیسے اونٹ یا تھوہر کے پودے جن کے جسم میں پانی زخیرہ ہوتا ہے اور یہ کئی کئی دن پانی کے بغیر رہ سکتے ہیں جانداروں کے لیے پانی کی موجودگی ہی نہیں بلکہ دستیابی یعنی قابل استعمال حالت میں ہونا بھی لازمی ہے سمندر میں پانی کی کوئی کمی نہیں ہوتی لیکن اس کے پانی میں نمک بہت زیادہ ہوتا ہے اس لیے اس میں صرف خاص قسم کے جاندار ہی رہ سکتے ہیں زندگی کے لیے پانی کے علاوہ روشنی بھی اہم ہے سمندر کی گہرائی کے سبب سورج کی روشنی چند ہزار فٹ سے نیچے نہیں پہنچتی سمندر کے اندر گہرائی میں سہرا کسی کیفیت ہوتی ہے جانداروں کی تعداد، اقسام، کم اور وہ دور دور بکھرے ہوئے ہوتے ہیں سبس پودے بلکل نہیں ہوتے البتہ سمندر کی سطح پر جہاں تک روشنی جا سکتی ہے زندگی سے بھرپور ہوتی ہے گویا کسی جگہ پانی کی موجودگی ہی نہیں اس کی دستیابی بھی ضروری ہے کیونکہ یہ اس جگہ کی حیات کا تائیون کرتی ہے عزیز طلبہ محول کے دوسرے طبعی امامل بھی جانداروں کی زندگی پر اثر انداز ہوتے ہیں لیکن یہ معاملہ یک طرفہ نہیں ہے جاندار بھی طبعی امامل کے ساتھ باہم عمل میں رہتے ہیں مثلا ہم سانس لیتے ہیں تو ہوا سے اکسیجن لیتے ہیں اور کاربن ڈیوکسائید خارج کرتے رہتے ہیں اسی طرح ہوا کی کیمیائی ترکیب میں رد و بدل پیدا کرتے ہیں اس کے علاوہ جاندار جب مرتے ہیں تو ان کے جسم سے سادہ مرکبہ تحلیل ہو کر مٹی میں شامل ہوتے رہتے ہیں اور مٹی کی کیمیائی ساخت کو بدل دیتے ہیں اسی طرح محول میں کافی تبدیلیاں آتی رہتی ہیں لیکن فطرت محول میں ایک توازن پیدا کر دیتی ہے کسی محول میں جانداروں کے درمیان بھی مسلسل باہم عمل ہوتا رہتا ہے مثلا یہ ایک دوسرے کو مارتے اور کھاتے ہیں یا بعض دفعہ مل جل کر بھی رہتے ہیں ایک نو کے جانداروں میں باہم ملاب اور افضائش نسل بھی باہم عمل کی مثال ہے جانداروں کے درمیان اور ان کے محول کے بے جان عوامل کے درمیان انٹریکشن کے مطالعے کو ایکالوجی کہتے ہیں ایک ہی جگہ پر رہنے والے ایک ہی نو سپیشیز کے جانداروں کے گروہ کو پاپولیشن کہتے ہیں کئی بہت سے پاپولیشن کے گروہ جو ایک جگہ پر رہتے ہوں کمیونٹی کہتے ہیں کمیونٹی اور محول کے طبعی عوامل مسلسل ایک دوسرے سے انٹریکٹ کرتے ہیں اور ایک دوسرے میں تبدیلیاں لاتے رہتے ہیں اور اس طرح ان کے باہم عمل اور ان کے نتائج سے ایک نظام بنتا ہے جسے ایکو سسٹم کہتے ہیں عزیز طلبہ دنیا میں کئی طرح کے ایکو سسٹم پائے جاتے ہیں مثلاً سہرا کا ایکو سسٹم جنگل کا ایکو سسٹم سمندر کا ایکو سسٹم وغیرہ یہ تمام ایکو سسٹم ایک دوسرے سے کئی لحاظ سے مختلف ہوتے ہیں ان میں بنیادی عملی اور تنظیمی خصوصیات مشترک ہوتی ہیں جو کہ ہر ایکو سسٹم کے لیے لازمی ہوتی ہیں آئیے ایکو سسٹم کا مطالعہ کرنے کے لیے اس ایکوئریم کا جائزہ لیتے ہیں یہ ایکوئریم یا مچھلی گھر طالعب کے ایکو سسٹم کا ایک چھوٹا سا نمونہ ہے آئیں اب اس میں مختلف عوامل کو دیکھتے ہیں یہ مچھلیاں یہ گونگے اور سبس پودے نظر آ رہی ہیں ان کے علاوہ کچھ خودبینی جاندار بھی موجود ہیں جو کہ صرف خودبین سے ہی نظر آتے ہیں سبس الگی غیر سبس پودے بیکٹیریا اور خودبینی جانور ہوتے ہیں بے جان عوامل میں یہ ڈبا پانی بجری اور یہ روشنی کی ٹیوب لائٹ نظر آ رہی ہے آئیے اب اس ایکوئریم کے ایکو سسٹم کی تنظیمی افعال کا جائزہ لیتے ہیں تمام جانداروں کی طرح اس ایکوئریم کے جانداروں کو بھی تونائی چاہیے یہ تو آپ جانتے ہیں کہ تونائی پیدا نہیں ہوتی بلکہ ایک شکل سے دوسری شکل میں منتقل ہو جاتی ہے اسی لیے تمام جاندار جو اس میں موجود ہیں وہ تونائی پیدا نہیں کرتے یہ ٹیوب لائٹ ایکوئریم کے جانداروں کے لیے روشنی کی شکل میں تونائی کا ذریعہ ہے روشنی کو صرف سبس پودے استعمال کر سکتے ہیں وہ اسے فوٹو سینسس کے ذریعے کاربو ہائیڈریٹ کی کیمیائی تونائی میں بدل دیتے ہیں جو انہیں نشنما کے لیے مادے اور افعال کے لیے تونائی دیتے ہیں اس عمل میں بننے والی اکسیجن پودوں اور دوسرے سب جانداروں کے سانس لینے کے کام آتی ہے اس ایکوئریم میں کیونکہ سبس پودوں کی مقدار کم ہے اسی لیے جانداروں کے لیے اکسیجن کی کمی ہو جاتی ہے اس کمی کو پورا کرنے کے لیے اس ایکوئریم میں ایریٹر لگا دیا جاتا ہے یہ ایک طرح کا آلہ ہے جو کہ اکسیجن فرام کرتا رہتا ہے جس سے جانداروں کی اکسیجن کی کمی پوری ہو جاتی ہے سب ایکو سسٹمز میں سبس پودے چاہے وہ کسیر خلویوں یا یک خلویوں وہ سورج کی روشنی کی تونائی کو کیمیائی تونائی میں بدل کر اپنے لیے خوراک پیدا کرتے ہیں اسی لیے انہیں پروڈیوسر یا تیارکنندگان کہتے ہیں اس ایکوئریم میں یہ پودے اور خورت پینی الگی تیارکنندگان ہیں باقی سب جاندار سارفین یعنی کنزیومرز ہیں سارفین کئی قسم کے ہوتے ہیں نمبر ایک صرف پودے کھانے والے سبزی خور سارفین یعنی ہربی وور انہیں ابتدائی سارفین کہتے ہیں پرائمری کنزیومرز نمبر دو جانور کھانے والے سارفین کارنی وورز انہیں سانوی سارفین یعنی سکینڈری کنزیومرز کہتے ہیں نمبر تین ایسے سارفین جو پودے اور جانور دونوں کھاتے ہیں انہیں ہماخور یعنی اومنی وورز کہتے ہیں چوتھے سارفین جو مردہ جانداروں کے جسم کی تحلیل کر کے انہیں سادہ مرقبات میں تبدیل کر کے تونائی حاصل کرتے ہیں انہیں تحلیل کنندگان یا ڈیکمپوزرز کہتے ہیں اس ایکوئریم میں بیکٹیریا اور غیر سبس پودے فنجائی تحلیل کنندگان یا ڈیکمپوزرز ہیں ہر ایکو سسٹم میں تحلیل کنندگان دو طرح کے اہم کام کرتے ہیں نمبر ایک محول کو مردہ جانداروں سے اور جانداروں کے جسم سے خارج ہونے والے بیکار مادوں سے صاف کرتے رہتے ہیں نمبر دو یہ مردہ جانداروں سے اور جانداروں کے جسم سے خارج ہونے والے بیکار مادوں کو تحلیل کر کے ان کو سادہ مرقبات میں بدل دیتے ہیں یہ سادہ مرقبات کاربن ڈائیوکسائیڈ اور نائٹروجن کے مرقبات ہیں یہ پانی اور مٹی میں شامل ہو کر سبس پودوں کی خوراک بنتے ہیں اسی طرح یہ مرقبات دوبارہ استعمال ہوتے رہتے ہیں عزیز طلبہ آپ نے نوٹ کیا کہ ایکو سسٹم کی چانداروں کے درمیان خیزائی توانائی منتقل ہوتی رہتی ہے اور ان کے درمیان ایک تعلق پیدا ہوتا ہے جسے خیزائی زنجیر یا فوڈ چین کی شکل میں ظاہر کیا جاتا ہے کسی محول میں کئی قسم کی فوڈ چینز ہوتی ہیں مثلا اس ایکوئریم میں دو طرح کی فوڈ چینز پہچان سکتے ہیں پہلی زنجیر کی دو کڑیاں ہیں سبز پودے اور گھنگے یعنی توانائی سبز پودوں سے گھنگوں میں منتقل ہو رہی ہے دوسری خیزائی زنجیر خورتبینی سبز الگی سے خورتبینی جانور اور مچھلیاں یعنی کہ یہ تین کڑیوں پر مشتمل ہے اگر یہ ایکوئریم قدرتی طلاب ہوتا تو شاید اس میں مچھلی کھانے والے پرندے ہوتے جو اس زنجیر کی چوتھی کڑی بناتے محول میں خیزائی زنجیریں اتنی سادہ اور الگ الگ نہیں ہوتی کیونکہ جاندار میز ایک ہی جانور سے خوراک حاصل نہیں کرتے بلکہ ایک جانور مختلف جانوروں اور مختلف پودوں سے خوراک حاصل کرتا ہے مثلا اس ایکوئریم میں مچھلیاں نہ صرف خورتبینی جانور بلکہ چھوٹے چھوٹے گھنگے بھی کھاتی ہیں اور ان کے علاوہ بیکٹیریا اور فنجائی ہیں جو سب جانداروں کے مردہ جسم اور بیکار مادوں سے توانائی حاصل کرتے ہیں اس طرح مختلف خیزائی زنجیریں کئی جگہ سے آپس میں منسلک ہو جاتی ہیں ان کو فوڈ ویب یا خیزائی جال کہتے ہیں ایکوئریم میں خیزائی جال کچھ اس قسم کا ہے اس جال میں آپ کو تیار کنندگان، ابتدائی اور سانوی سارفین اور تحلیل کنندگان کے گروپ نظر آ رہے ہیں ایکو سیسٹمز کے خیزائی جال انہی گروپ پر مشتمل ہوتے ہیں اگرچہ مختلف ایکو سیسٹمز میں تیار کنندگان اور سارفین مختلف قسم کے ہوتے ہیں یعنی جیسے ایک ہی ڈراما کرنے والے لوگ مختلف ہو سکتے ہیں لیکن ڈراما کے کردار وہی رہتے ہیں مثلا یہ خوشکی کے ایکو سیسٹم کا خیزائی جال ہے اور یہ پانی کے ایکو سیسٹم کا خیزائی جال ہے دونوں میں جانداروں کی اقسام فرق ہیں لیکن ایکو سیسٹم کے کرداروں کے لحاظ سے دونوں میں تیار کنندگان ابتدائی سارفین سانوی اور سالسی سارفین اور تحلیل کنندگان موجود ہیں غیزائی زنجیروں میں غیزائی توانائی جب ایک کڑی سے دوسری کڑی میں منتقل ہوتی ہے تو وہ سو فیصدی منتقل نہیں ہوتی کیونکہ ہر کڑی کے جاندار غیزائی توانائی کا کچھ حیثہ اپنے افعال پر خرچ کرتے ہیں اور توانائی کا کچھ حرارت بن کر فضاء میں اڑتا رہتا ہے اسی طرح غیزائی توانائی جب ایک کڑی سے دوسری کڑی میں جاتی ہے تو توانائی کی مقدار کم رہ جاتی ہے اسی طرح غیزائی زنجیریں جو ہیں وہ زیادہ لمبی نہیں ہوتی کیونکہ تیار کنندگان سے جب غیزائی توانائی ایک کڑی سے دوسری کڑی میں منتقل ہوتی ہے تو وہ بتدریج کم ہوتی چلی جاتی ہے کسی بھی ایکو سیسٹم میں تیار کنندگان کی تعداد اپتدائی سارفین کے نسبت کہیں زیادہ ہوتی ہے جس طرح اس ایکوئریم میں خود بھی نہیں جاندار تو لاکھوں کی تعداد میں ہوں گے لیکن یہ مچھیاں جو کہ سکینڈری کنسیومرز ہیں یہ مشکل سے دس بھی نہیں ہوں گے ایکو سیسٹم میں تیار کنندگان اور مختلف قسم کے سارفین کی تعداد کا موازنہ اس طرح کے مخروط شکل میں پیش کیا جاتا ہے جسے پیرامیڈ آف نمبر کہتے ہیں اس میں دیکھئے تیار کنندگان کی تعداد کتنی زیادہ ہے اور سانوی سارفین کی تعداد کتنی کم ہے اسی لیے ایکو سیسٹم کو مسلسل توانائی کی ضرورت رہتی ہے البتہ جانداروں کو درکار مادے مسلن، نائٹروجن، سلفر، فاسفورس، کاربن اور پانی وغیرہ موجود ہوتے ہیں تمام ایکو سیسٹمز ان مادوں میں خود کفیل ہوتے ہیں جیسا کہ پروگرام کے شروع میں ہم نے دیکھا تھا کہ وہی پانی بار بار ایک چکر کی صورت میں استعمال ہوتا رہتا ہے بلکل اسی طرح یہ مادے بھی ایک چکر کی صورت میں استعمال ہوتے رہتے ہیں مثلا اس خیزائی جال کو دیکھئے سبس پودوں یا تیار کنندگان کے جسم کے کچھ کیمیائی مرقبات سارفین کے جسم میں منتقل ہو جاتے ہیں سارفین اور تیار کنندگان جب مرتے ہیں تو ان کے جسم کے مرقبات تحلیل کنندگان کی عمل سے سادہ مرقبات مثلا کاربن ڈائیکسائیڈ، آکسیجن، نائٹروجن اور پانی میں تبدیل ہو کر مٹی اور ہوا میں شامل ہو جاتے ہیں جہاں سے انہیں دوبارہ تیار کنندگان اور سارفین حاصل کر کے اپنے لئے جزوے بدن بناتے ہیں اس طرح یہ مادے بار بار مختلف شکلوں میں استعمال ہوتے رہتے ہیں اگر یہ مادے ایک ایکو سیسٹم سے نکل بھی جائیں تو دوسرے ایکو سیسٹم میں شامل ہو جاتے ہیں کیونکہ ایکو سیسٹم ایک دوسرے سے مکمل طور پر علیدہ نہیں ہیں مثلا یہ طالاب یعنی پانی کا ایکو سیسٹم ہے اس کے گرد خشکی کا ایکو سیسٹم ہے جس سے پتے اس میں شامل ہو رہے ہیں یا جیسے ہم خود طالاب یا سمندر کے ایکو سیسٹم سے جانور کھاتے ہیں اور اسی طرح یہ مادے ایک ایکو سیسٹم سے دوسرے ایکو سیسٹم میں گھومتے رہتے ہیں کسی بھی ایکو سیسٹم میں سارفین، ابتدائی تیار کنندگان اور سانوی سارفین کی تعداد میں ایک توازن رہتا ہے اگر یہ توازن تھوڑا سا بھی بگڑ جائیں تو پورا سیسٹم متاثر ہو کر رہ جاتا ہے مثلاً اس ایکوئریم میں مچھلیوں کی تعداد بہت زیادہ ہو جائے تو خودبینی جانوروں کی تعداد کم ہو جائے گی کیونکہ جس تیزی سے مچھلیاں ان خودبینی جانوروں کو کھائیں گی اتنی تیزی سے ان جانوروں کی افضائش نصر نہیں ہوگی جس کی وجہ سے مچھلیوں کی خوراک ختم ہو جائے گی اور مچھلیاں مرنا شروع ہو جائیں گے جیسے ہی مچھلیاں مریں گے تو تحلیل کنندگان یا ڈی کمپوزرز ان کے جسموں کو تحلیل کر کے سادہ مرقبات میں بدل دیں گے تیار کنندگان جیسے ہی زیادہ ہوں گے تو اس پانی میں سبز الگی کی مقدار زیادہ ہوتی چلی جائے گی اور یہ پانی سبزی مائل ہو جائے گا لیکن یہ الگی جو ہے اس کی عمر کافی کم ہوتی ہے اور یہ جلدی مرنا شروع ہو جاتی ہے جیسے ہی یہ مرے گی کیونکہ تمام سبز پودے جو ہیں وہ اکسیجن پروائیڈ کرتے ہیں اور ان کے مرنے سے اکسیجن کم ہو جائے گی اکسیجن کم ہوگی تو اس ایکوئریم میں بدبو پھیل جائے گی اور پورے کا پورا ایکو سسٹم جو ہے وہ ختم ہو کر رہ جائے گا ذرا سوچئے انسان جو اس تمام ایکو سسٹمز کا ایک عام حصہ ہے اس کی آبادی میں بے پناہ اضافہ سے ان جاندار اور بے جان عوامل پر کتنا اثر پڑا آئے عزیز طلبہ آئیے اپروگ کی اہم نکات دورا لیتے ہیں جانداروں کے درمیان اور ان کے محول کے بے جان عوامل کے درمیان انٹریکشن کے مطالعے کو ایکالوجی کہتے ہیں کمیونٹی اور محول کے طبعی عوامل مسلسل ایک دوسرے سے انٹریکٹ کرتے ہیں اور ایک دوسرے میں تبدیلیاں لاتے رہتے ہیں اور اس طرح ان کے باہم عمل اور ان کے نتائج سے ایک نظام بنتا ہے جسے ایکو سسٹم کہتے ہیں محول کے عوامل کو دو گروہوں میں جماعت بند کرتے ہیں نمبر ایک بے جان یا طبعی عوامل اور دوسرے جاندار عوامل بے جان یا طبعی عوامل میں پانی، مٹی، کررہ ہوای، درجہ حرارت، روشنی اور زمین کی کشش شامل ہیں جاندار عوامل میں سبز پودے، غیر سبز پودے اور جانور شامل ہیں ایکو سسٹم کے جاندار عوامل کئی قسم کے ہوتے ہیں تیار کنندگان، پروڈیوسرز، ابتدائی سارفین، پرائیمری کنزیومرز، سانوی سارفین، سکینڈری کنزیومرز، ہمہ خور سارفین، اومنی وورس، تحلیل کنندگان، ڈی کمپوزرز ایکو سسٹم کے جانداروں کے درمیان خیزائی توانائی منتقل ہوتی رہتی ہے اور ان کے درمیان ایک تعلق پیدا ہو جاتا ہے جسے خیزائی زنجیر یا فود چین کی شکل میں ظاہر کیا جاتا ہے کئی خیزائی زنجیریں ایک دوسرے سے منسلک ہوتی ہیں کیونکہ جانور صرف ایک ذریعہ سے توانائی حاصل نہیں کرتے ان زنجیروں کے ملنے سے خیزائی جال یعنی فود ویب بن جاتا ہے ایکو سسٹم میں جاندار عوامل کی تعداد میں ایک توازن قائم رہتا ہے اگر یہ بہت زیادہ بگر جائے تو پورا ایکو سسٹم بدل جاتا ہے عزیز طلبہ ہمارا آج کا پروگرام جانداروں اور ان کے محول کے بارے میں تھا اس کے ساتھ ہی پروگرام ختم کرتے ہیں اجازہ دیجئے خدا حافظ موسیقی موسیقی